بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ کی نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا رحمان اسی نے قرآن کی تعریم فرمائی خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقبر بحسبان اسی نے انسان کو پیدا کیا اسی نے اسے بولنا سکھایا سورج اوچان ایک حساب مقرر سے چل رہی ہیں وَنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسُجُدَان وَالسَّمَاءَ وَفَعْغَا وَوَضْعِ الْمِيزَانِ اللہ تَطُغْو فِي الْمِيزَانِ اور پوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہی ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے دولنے میں کمی نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِغُ الْمِيزَانِ وَالْآدَ وَدْعَغَا لِلْأَنَامِ فِي غَا فَاقِغَتُ وَنَّ خُلُزَاتُ الْأَقِمَامِ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تو لو اور تول کم نہ کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں پھل میوے اور گلاف والی خجورے ہیں وَالْحَبُّ ذُ الْعَسْفِ وَالْرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ اور بھس والا انعاز اور خوشبودار پھول ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگی اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنک کی ہوئی مٹی سے بنایا اور جنات کو بغیر دھویں والی آگ کے خالص شولوں سے پیدا کیا تو اے جن و انساء تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگی وَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَغَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ مَوَجَلْ بَحْوَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے اسی نے دریا روا کیے کہ جو آپس میں ملتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک آڑ ہے وہ ایک دوسرے کی طرح بڑھ نہیں سکتے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے يَخُرُجُ مِنُهُمَا الْأُلُوَ وَالْمَغُجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِبَانِ دونوں دریا سے موٹی اور مونگیں نکلتے ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو پہاڑ کی طرح اس میں اونچے کھڑ رہتے ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے كل من عليها فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام فبیئی آلائی ربك ما تكذبان یسْأَلُهُمَا فِي السَّمَاغَوْتِ وَالْأَعْضِ کُلَّ يَوْمِنُهُوَ فِي شَعَرْ فَبِئَيْهِ آلَائِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اوہ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اوہ تمہارے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات باقی رہے گی تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے آسمان اور زمین میں جتنے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اور ہر دن کسی کام میں ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّقَلَان فَبِأَيْئِ آلَائِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان يَا مَعْشَ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعَتُمْ أَنْ تَنْفُزُوا مِنْ أَقْطُورِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ فَنْفُزُونَ لَا تَنْفُزُونَ إِلَّا بِسُنْطَان فَبِأَيْئِ آلَائِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہارا حساب کا قصد فرمائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے اے دونوں جماعتوں اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ تم جہاں نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطرت ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے يُرسَلُ عَلَيْكُمَ شُبَاذٌ مِّن نارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِغَان فَبِأَيْجِ آلَاءِ وَنْبِكُمَا تُكَذِّبَان فَبِأَيْجِ آلَاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تم پر آگ کے شولے اور دھوان چھوڑ دیا جائے گا تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکو گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَوْذًا بِهِ إِنْسُ وَلَا جَان فَبِأَيِّ آلَاءِ وَنْبِكُمَا تُكَذِّبَان يُعْوَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِي مَا هُمْ فَيُعْخَذُ بِالْنَغَاصِ وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ وَنْبِكُمَا تُكَذِّبَان تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے مجرم اپنے چہروں سے پیچال لی جائیں گے تو انہیں پیشانی اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھتلاوگے حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِ يُكَذِّبُ بِغَلْ مُجْرِمُونَ حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِ يُكَذِّبُ بِغَلْ مُجْرِمُونَ حَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّتِ يُكَذِّبُ بِغَلْ مُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِئَيْهِ آلَاءِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فَبِئَيْهِ آلَاءِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ یہ وہ جہنم ہیں جسے مجرم جھٹلاتے تھے جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکل لگائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے زغوطا افنان فَبِئَيْهِ آلَاءِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ فِيْهِمَا عِيْنَانِ تَجْرِيَانَ فَبِئَيْهِ آلَاءِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ان دونوں میں بہت سے شاخیں یعنی کہ قسم قسم کے پھل ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اس میں دو جشبیں بے رہے ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَتٍ زَوْجَانَ فَبِئَيْهِ آلَاءِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ مُتَّكِئِنَ عَلَى فُرُشِمْ بَطَائِلُغَا مِنْ اِسْتَبْغَقْ وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانَ فَبِئَيْهِ آلَاءِ غَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے جنتی ایسے بچھونوں پر تکھیے لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے رشب سے ہوں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فیهن قاصغات طرف لم يتمثهن انس قبلهم ولا جان فبئئی آلاء ربكما تكذبان فبئئی آلاء ربكما تكذبان ان جنتوں میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جنہیں ان کے شہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے گویا وہ یاکوت اور مرجان ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِئَئِئِ آلاءِ وَبِّكما تكذبان نیکی کا بدلہ نیکی ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اور ان کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُدْهَامَّتا فَبِئَئِ آلاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبان فَبِئِئِ آلاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبان فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّان فَبِئِئِ آلاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبان وہ دونوں جنتیں نہایت سب سے درختوں کی وجہ سے سیاہی کی چھلک دے رہی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان جنتوں میں میوے اور خجوریں اور انار ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِيهِنَّ خَيْوَاتٌ حِسَان فَبِئِئِ آلاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان حُورٌ مَقْصُغَاتٌ فِي الْخِيَام فَبِئِئِ آلاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان لَمْ يَطُمِسُهُنَّ إِنْسُ قَبُلَهُمْ وَلَا جَان فَبِئِئِ آلاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ان میں اچھی اخلاق والی اور حسین شکل والی عورتیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے خیموں میں پردہ نشین ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان کے شہر سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے مُتَّقِئِينَ عَلَى وَفْغَفٍ خُدُرٍ وَعَبْقَرِيِّنِ حِسَان فَبِئِئِ آلاءِ وَبِّكُمَا تُكَذِّبَان جنتی سبزقلین اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائی ہوئے ہوں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تمہارے رب کا نام بڑا برکت والا عزمت اور بزرگی والا ہے